اسلام علیکم سلمان ٹیٹس این فارمنگ ویلکم ویوز آج کی ویڈیو بہت انفرمیٹیو ہے کیونکہ پولٹری فارم میں جو سیزن تھا وہ انڈوں کا تقریبا بہار میں ہی آتا ہے تو مرگیاں انڈے زیادہ دیتی ہیں اور پھر جب انڈے زیادہ دیتی ہیں پھر کورک ہو جاتی ہیں تو پھر انڈوں میں سے چوزے بھی نکالتی ہیں تو ہم لوگوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور بہت سی مرگیوں کو ہم لوگوں نے جب انڈے دیے تو اس کے بعد کچھ انڈے ہم نے کھا دیے کچھ ہم نے سنبھال دیے کہ یہ جب کورک ہوں گی تو ہم حیج کریں گے تو ہم لوگوں نے ماشاءاللہ سے بہت سی مرگیوں کے نیچے انڈے رکھ کے چوزے نکال لے اب مقصد یہ ہوتا ہے کہ مرگیوں نے چوزے تو نکال لیے اب ان کو چوزوں کو بچائے کیسے جائے کیونکہ لوگ چوزے نکال لیتے ہیں لیکن ان کو بچائے نہیں پاتے تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ کور کریں گے کہ کیا کیا احتیاطی تدابیر کی جائیں جسے یہ چوزے بچ جائیں تاکہ آپ کا پورٹی فارم گروہ کرے کیونکہ چوزوں کے بچنے پہ ہی آپ کا پورٹی فارم کے منافع بخش ہونے کی گارنٹی اور زمانت ہے اس کے لئے سب سے پہلے کوشی یہ کریں کہ ان سب کو علیہ درہ در رکھیں کیونکہ اگر کوشی کے دوسری چوزہ ہوگا تو مرگی اس کو زخمی کر دیتی ہے مار دیتی ہے تو کوشی کریں کہ مختلف کیج بنائیں مختلف دربے بنائیں اور ان میں مختلف مختلف دربوں میں مختلف نسل کی اور مختلف ایک ایک فیملی رکھیں یہ میں نے پیورٹ دیس کی بھی رکھی ہوئی ہے اب یہ جونسی ہے یہ اسیل ہے یہ میاں والی کا اسیل ہے میاں والی کا اسیل مرگی ہے اب مرگی نے یہیں پہ انڈے دی ہیں ہم نے سائیڈ پہ ان کا رہ دیا سسٹم اور وہیں پہ وہ بیٹھ بھی گئی ہے اور کچھ دنوں میں اس نے یا اکیس دنوں میں اس نے اب بچے بھی نکال دینے اور پھر وہ یہی پہ ہی رہیں گے تو مکس اپنا کریں اس سے نہ الیدہ دربے بنانے سے بریڈ بھی الگ رہتی ہے مکس نہیں ہوتی جو مرگی جس نسل کی ہے اسی نسل کے ہی آگے بچے رہیں گے تو اس سے آپ کا فارم بھی گرو کرے گا دوسرے نمبر پہ اگر مکس آپ بریڈ رکھیں گے تو اس کے بعد جب بچے ہوں گے کسی کے بچے کسی کے ساتھ مکس ہو جائے گا تو دوسری جو اس کی ماں ہوتی ہے اگر دوسرا اس کا بچہ نہیں ہے تو وہ اس کو زخمی کر دیتے ہیں اس کے بعد خوراک جو اس کی ہے شروع میں آپ نے ایک دن تو کچھ نہیں دینا اسے اگرے دن جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو پہلے فلیشنگ کروا لیں فلیشنگ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ انڈے میں سے جو ماں کے پیٹ میں سے جو خوراک لے کر آتا ہے اس کی آنتریوں فسا ہوتا ہے تو مٹھا پانی ان کو دے دیں اسے ان کی آنتریوں صاف ہو جاتی ہیں اس کے بعد چار نمبر فیٹ دے دیں چار نمبر فیٹ بہت اچھی ہے چوزوں کے لیے بچوں کے لیے اس کے بعد باجرہ ڈالیں تو جو ان کی ماں ہوتی ہے وہ بھی باجرے کو پیس کے ان کو دانہ دنگا کھلاتی ہے اب یہ بھی اسیر مرگی ہے اس کے بچے ہیں ان کو بھی الگ رکھا گیا ہے الگ رکھنے میں توڑا مسئلہ تو ہوتا ہے کہ آپ کو جگہ جگہ پر پانی دینا پڑتا ہے جگہ جگہ پر دانہ دیکھنا پڑتا ہے خیال کرنا پڑتا ہے لیکن ان کی حفاظت رہتی ہے تین مینے ان کی دیسی یا سیر کے جو چوزے ہوتے ہیں ان کی حفاظت ہوتی ہے اس کے بعد دو مینے بعد ان کی جو ماں ہیں وہ ان کو چھوڑ دیتی ہے اس کے بعد بھی ایک مینہ آپ ذرا حفاظت کر لیں جب تین مینے کے چوزے ہو جاتے ہیں اس کے بعد بہت کم چانس ہوتا ہے کے مرنے کے اس کے بعد کوشی کرتے ہیں ہم کہ ان کو کھلا چھوڑ دیں فری رینج میں جیسے اب یہ تین تین مینے سے اوپر کے چوزے ہو گئے ہیں ان کو ہم کھلا چھوڑ دیتے ہیں کھلا چھوڑنے سے ان کی صحت بہت اچھی رہتی ہے اب یہ دیکھیں جانوں کے ٹکس وگرہ چچر وگرہ چنچوں کے کھا رہے ہیں ہمارے جانوں میں بھی فائدہ رہتا ہے اور باہر جو ان کا انعاز گرہ ہوتا ہے وہ بھی کھال جاتی ہے تو اسے ہم انعاز کی بچت بھی ہو جاتی ہے اور حفاظت بھی رہتی ہے کھلے عام پھرتے رہتے ہیں اور دانہ دن کا ہم کوشی کرتے ہیں کہ ان کو تین ٹیم دانہ دیں امید کرتے ہیں آج کی ویڈا آپ کو پسند آئی ہوگی نیکس ویور تک کے لیے اللہ حافظ